اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس موٹیویڈ یوٹیوب چینل جب بھی ہم فیس بک پیج کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو اپلوڈ تو ہو جاتی ہے لیکن ہم اس کے اندر کوئی تھم میل یا ڈسکرپشن نہیں لکھ پاتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے فیس بک پیج کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ آپ ٹائٹل بھی لکھیں گے ڈسکرپشن بھی لکھیں گے اور مرضی کا تھم میل بھی دے سکیں گے تو چلی چلتے ہیں موبیل سکرین کے اوپر اور سیکھتے ہیں تو گائز اس کے لیے آپ نے کریٹر سٹوڈیو کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کریٹر سٹوڈیو پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اوپر کی جانب آپ کو ایک پینسل کا نشان بنا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تین اوپشن آگئے ہیں آپ لائیو کرنا چاہ رہے ہیں آپ فوٹو لگانا چاہ رہے ہیں آپ ویڈیو لگانا چاہ رہے ہیں تو ابھی جو ہے ہم ویڈیو لگانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا ہے جب ہم ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے تو ابھی یہ ہم سے ایکسیس مانگ رہا ہے تو ہم نے اس کو ایکسیس دے دینی ہے allow کر دینے اور دوبارہ allow کر دینے تو ابھی یہ آپ کے موبائل کی گیلری میں لے آئے گا تو یہاں سے آپ نے اپنی وہ والی ویڈیو سیلیکٹ کر لینی ہے اور next کے اوپر کلک کرنا ہے تب آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹر فیس ہوگا سب سے پہلے آپ نے title لکھ لینا ہے اور نیچے آپ نے description لکھ لینی ہے جو آپ کا دل کرے آپ description لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے add تو آپ نے add کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد upload photo upload image کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ نے جو thumbnail بنایا ہا ہوگا وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کے بعد next کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہ thumbnail آپ کی ویڈیوز کے اوپر آ جائے گا تو ابھی آپ نے next کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے option آ رہے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ ابھی public کرنا چاہ رہے ہیں یا بعد میں کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو صرف save کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی جو بھی آپ select کریں گے اور اس کے بعد آپ نے نیچے کر دینا ہے کلک کر دینا ہے publish now کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں ایک چیز کا آپ نے دہا رکھنا ہے ابھی یہ جو ویڈیو ہے public ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ کون سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ public نہیں ہو جاتی ہے آپ کے موبیل کی سکرین بند نہیں ہونی چاہیے اگر آپ یہاں سے نکل کے کچھ اور کام کرنا شروع کر دیا ہے تب یہ process جو ہے وہ رک جائے گا آپ کو نئے سیرے سے دوبارہ process کرنا پڑے گا تو ابھی آپ نے done کے اوپر کلک کر دینا ہے facebook ابھی آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جیسے اس کا process کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کی ویڈیو public کر دی جائے گی تو یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو public ہو چکی ہے اب اگر ہم facebook کے پیج میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہ ویڈیو وہاں پر بھی نظر آئے گی تو چلیئے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ والی ویڈیو بھی public ہو چکی ہے تو گائز اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ اپنے facebook پیج کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ